اس میں پوس مارٹم سے پہلے انٹی مارٹم یعنی کہ اس کے کارکیس کو دیکھتے ہیں کس طرح مرا ہوا اس میں کہ یہ بھوکا مرا ہے یا ویڈ فیڈ یہ نہیں اس میں دیکھیں کراپ میں فیڈ ہے دوسرا ہے دیکھتے ہیں اس کی ٹانگیاں وغیرہ سوکی ہوئی تو نہیں ہے سوکی انڈیٹمنٹ کرونک اس کو کوئی اشیو تھا پرانا اشیو تھا گریجویل یہ مرا ہے بظاہر یہ برڈ ہیلڈی لگ رہا ہے کیونکہ شینک اس کے ٹھیک ہے بریسٹ کلر دیکھتے ہیں اگر یہ ریڈش ہوا ہے یہ بھی پرانی مورٹیلٹی ہے اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے اگر یہ ریڈ ہونا چاہیے ہیٹ سٹریس کی صورت میں بھی اسے ریڈ ہونا چاہیے سر یہ یلو جو ہوتا ہے مطلب یلوش بھی کارکس ہو جاتا ہے اس کا نہیں مجھے پتہ اچھا بلیو آج تک تو ہوا نہیں ہوگا تو بتائیں اچھا اس میں یہ تھائیس کے اوپر بلیوش چوڑ لگی ہوگی نا بیٹا پرانی اس وجہ سے بلیوش یعنی ایسے کر کے اس کو کچھ چیز چوبی ہے بعد میں اس کی ڈیٹھ ہوئی ہے تو وہ گینگرینس کی وجہ سے بلیوش ہو جائے گا اچھا اس کے اوپر یہاں پہ اگر سپاٹ ہوں اور ریڈ کلر کے نیس ہے وہاں پہ ہے جیسے ہوں تو آئی بی دی آئی بی دی کی وجہ سے یہ جتنی فیٹ ہے یہ فیٹ کی لئے ہے یہ فیٹ کی لئے ہے یہ اڑی ہے یہ اڑی فیٹ یہ فیٹ اگر یہ ریڈی شو ہوا یا اس پہ کھوٹ چھوٹے دانیں ہوں کھون کے تو یہ بخار کی نشان ہوگا اور اگر یہ پیلی ہو جائے یلو ہو جائے یہ دو وجہ سے ہوتی ہیں جتنی بھی فیٹ ہو یہ فیٹ ابڈومینل یا یہ فیٹ اگر پیلی ہو یلو ہو تو دو وجہ ہو سکتی ہیں آئی بی ایچ اور سالمنیر آئی بی ایچ میں زیادہ چانس ہیں کہ یہ یلویش ہو جائے گی یہ مورٹیلیٹی شوڑ بی ایکسیڈینٹل اور سڈن ڈیٹ کیونکہ اس میں کوئی چینجز نہیں ہیں کارکس سیمس تو بھی فریش یہ بلرڈ نکلا ہوئے لیور سے یہ عام طور پر ہم اس کو کہتے ہیں فیٹی لیور سنڈروم یا لیور رپچر عام زبان میں لیور رپچر یا فیٹی لیور سنڈروم اچھا اب یہ ہے ایئر سیکس جو لنگز کے اوپر ہے یہ ایئر سیکس ہے یہ شوڑ بی کلیر لیکن یہاں بھی یہ کلاوڈی ہے ایئر سیکولائٹس ٹرم بولتے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایئر سیکس ہے ایدھر بھی یہ ایدھر بھی ہے دیکھیں یہ ایئر سیکس ہے یہ کلاوڈی ہوا ہے بلکہ چیزی اس میٹیریل اس کے اندر ہے نارملی ہم اس کو ٹرم کہہ دیتے ہیں کہ ایئر سیکولائٹس اس دیو ٹو مایکو پلاسما بٹ اس اس نوٹ انسیسوری بیو ٹو ایکولائی کی وجہ سے بھی ایئر سیکولائٹس ہو سکتا ہے تو یہ کتنے نو ٹوٹل ایئر سیکس ہوتے ہیں دو پیر یہ تھوریسک ہے یہ یہاں سے ٹوٹ گیا ہے اسے انٹراکلیویکل بولتے ہیں دوسرا ٹیسٹ کرتے ہیں یہ اس کے ساتھ بہت جلدی رپچر ہو جاتے ہیں دو پیر ابڈومن یہاں پہ ہوتے ہیں ایک یہ رہ یہ گنارز کو تو لوہ ٹیمپریچر کو لوہ رکھتا ہے اگر ایک سو چھے بڈی ٹیمپریچر ہونا چاہیے پر سپر میٹو جنسیس تو دو ڈگری کیسے ہوتا ہے کہ یہ وینٹی لیٹ کرتا ہے یہ یہ ٹیسٹیکلز یا یہاں پہ اوپریچر یہ اس کے کڈنیز ہیں یہ ایک دو تین چار لوگ کی صورت میں ہیں یہ کڈنیز ہیں اس سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی یہ کڈنیز ہو گئے ہیں یہ دیکھیں لوگز ہیں اس کے ایک دو تین چار کے قریب اس کے لوگز ہیں یہ یہاں سے شروع ہو یہ بھی کڈنی ہے یہ ایک ہی بیسیکلی ہے انٹرکنیکٹیڈ ہے لیکن لوگیولر ہے لوگیولر کیوں ہیں کہ یہ بہت زیادہ فیلٹریشن کرتا ہے تو یہ ہماری طرح یورین پاس نہیں کر سکتا بلکل وہ پیور یوریک ایسڈ پاس کرتا ہے جو وائٹش میٹریل ٹوپنگ کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کیا لوگیولر کیا یہ چار فیلٹریشن پلانٹ ہے ہمارے ایک ہیں اس وجہ سے ہمارے ہمارے ہوتر کنٹینٹ بہت زیادہ ہے یوریک ایسڈ اس میں تھوڑا سوب ہے اگر ہم اپنے یورین کی کمپوزشن میں اس میں اپنے یورین پاس کرتا ہے عمر گہ اس میں آپ کو یوریک ایسڈ پاس کرتا ہے اے وہ ایک سائیڈ پر چار لوگوں رہ دو بہت جانے ہیں دو نو سائیڈوں سے جاتے ہیں یہ ہے پروینترکولس ٹھیک ہو گیا یہ ایک قسم کا لائک سٹمک یہ ہے گیزر یہ ایک قسم اس کی چرنگ مومنٹ یا چکی ہے اس کی گرائنڈنگ کرتی ہے اس کے بعد یہ انٹسٹائنل پہلا فرسٹ سمال انٹسٹائنل لپ ہے اسے دودینل لپ اس میں میکسیمم ایبزورٹشن سمال انٹسٹائنل یہ سیکھا ہے دو بلائنڈ پاؤچ ہیں یہ ایکسٹر سے وہ بی سیل کا نام دیا گیا ہے لیکن یہ نائن ویک کے بعد جو لینگ برڈ ہوتے ہیں نائن ویک کے بعد یہ برسہ آپ کو اس میں نہیں ملے گا بریڈر میں ہر برڈ ہے سر آئی بی ڈی کا جو ہے وہ اگر برسہ سے بھی پتا جانتا ہے برسہ سے ہی پتا لگتا ہے کہ وہ کاٹیں گے اس میں بلڈ ہیمریجز ہوں گے یہ اس کا تھائمس ہے یہ تھائمس ہے ٹی سیل پروڈیوز کرتا ہے ٹی سیل ٹی فار تھائمس ٹی فار ٹی سیل ٹی سیل مختلف قسم کے ہوتے ہیں یہ جو وائٹ وائٹ میٹیریل نظر آ رہا ہے ایک کلڈ ویکسین اس کو ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ سبکوٹینیس وہ نیک میں جو آپ لگائی تھے وہ بہت دیر تک وہاں پڑی رہتی ہے گریجیولی ایبزورب ہوتی رہتی ہے اور آئل بیسٹ اس میں دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئل باڈی میں سلو ایبزورب ہوتا ہے یہ اس کے ٹریکیا یا سانس کی نالی یہ ٹریکیا آگے جا کے بائی فرکیٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بائی فرکیٹ ہو گیا یہاں پہ آکے یہ پیچھے سے ایک سانس کی نالی ہے یہاں پہ آکے یہ تو یہاں پہ ہم آئی بی چیک کرتے ہیں یا ایون انفلینزا میں بھی یہاں پلگ بن جاتے ہیں اور بائی فرکیشن کے ہاں بائی فرکیشن جو کورونا وائلس ہے جو ہیمن میں بھی وہ یہاں پہ آکے پلگ بنتے ہیں اگر بن جائیں تو بندہ نہیں بستا اور لیٹر آن لنگز ڈیمیج ہو جاتے ہیں یہ اس کے لنگز ہیں لنگز ٹھیک ہیں لیکن ائر سیکس خراب ہیں یہ دیکھیں نمونی کے بلکہ پانی اس میں یہ دیکھیں یہ نکل ہے نا بابل تو یہ لنگز بھی اچھے نہیں ہیں نمونک لنگز یہ اس کی جنرل سی ایک کیلنگ کے انیٹمی ہے لیٹر آن ہم اس کو سارا یہ جو آپ کا سمیسٹر ہے یہ ہم نے برڈ کو ڈیزیز پوائنٹو بیو سے ہی دیکھیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی